موسیقی اختتام حمل میں آئے گا ووٹر اپنے اپنے گاؤں کے لئے سر پنچ اور پنچ کو منتقیب کرنے کے لئے بیلٹ باکس کے ذریعے اپنا حق رائدہی استعمال کر رہے ہیں رائے کے مطابق محالی اور لدھیانہ میں شہریوں نے پولنگ مراکس کا دورہ کر کے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں یہ عمل اب تک پور امن رہا اور ووٹنگ ختم ہونے کے بعد نتائج متوقع ہے مرکزی حکومت نے خالستانی دشتگرد حردیب سنگھ نجر کی ہلاکت سے ہندوستانی ہائی کمیشنر اور بعض دیگر ہندوستانی سفارتکاروں کو جوڑنے پر کینیڈا سے اپنے ہائی کمیشنر کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے وزارد خارجہ نے پیر کشام کینیڈا کے نازیم الامور کو طلب کرتے ہوئے بتایا کہ ہمیں ان کی سلامتی کے تعلق سے کینیڈا کی موجودہ حکومت پر کوئی اعتبار نہیں ہے وزارد خارجہ نے کہا ہے کہ یہ واضح کیا گیا ہے کہ انتہا پسندی اور تشدد کے ماحول میں ٹروڈو حکومت کے اقدامات سے ان کی سلامتی کو خطرہ ہے اس لئے حکومت ہند نے ہائی کمیشنر اور دیگر متعلقہ سفارتکاروں اور رودہ داروں کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے قبل ازیم کینیڈا میں ہندوستانی سفیر اور دیگر سفارتکاروں کے خلاف خالستانی دشدگرد ہردیب سنگھ نجڑ کی ہلاکت کے بارے میں تحقیقات پر حکومت نے سخت تنقیق کی اور نازیم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا وزارت نے کہا کہ ہندوستان کو کل کینیڈا سے ایک سفارتی مراصلہ محصول ہوا جس میں کہا گیا ہے کہ ہندوستانی ہائی کمیشنر اور دیگر سفارتکار اس ملک میں ایک کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں مفاد کے حامل فرد ہیں حکومت نے ان الزامات کو بکواس خرار دیا اور کہا کہ یہ سیاسی اغراض کے لیے ہندوستان کو بدنام کرنے کی حکمہ تبلیح ہے کینیا میں اڈانی کے پروجیکٹوں کے خلاف امامی احتجاج کے بیچ وہاں کے سابق وزرعظم رائلہ اوڑنگا نے اطراف کیا ہے کہ اس کمپنی سے انہیں نیندر موڈی نے مطارف کرا تھا ان کے اس اطراف کے بعد کاؤنس نے وزرعظم نیندر موڈی کو آرے ہاتھوں لیا ہے جہرام رمیش نے اسے موڈانی کی ایک اور مثال خرار دیا پہدرے کے کینیا میں انفیسٹیکچر پروجیکٹ اڈانی کو دینے پر ہنگامہ برپا ہو گیا ہے تابق وزرعظم رائلہ جانب داری اور اضم شفافیت کے الزامات سے گھرے ہوئے ہیں انہوں نے ایوامی سطح بیان جاری کر کے اپنے صفائی پیش کی اور کہا کہ جب میں وزرعظم تھا تاب اڈانی سے میرا تعروف ہندوستان کے وزرعظم نیندر موڈی نے کروایا تھا اس وقت وہ گجرات کے وزرعظم تھی اس کے ساتھ ہی رائلہ نے بتایا کہ کس طرح موڈی نے کینیای وفت کے لیے ہندوستان جورے کے انتظامات کیے تھے جہاں وفت کو اڈانی کے ذریعے انتظام بندر گاہ ہیں ائرپورٹ اس کے پاور پلائنٹ اور سنتی مراکز دکھائے گئے کہنیا کے صحابی خودرعظم کے مطابق ہومبئی میں میں نے دیکھا کہ کیسے ایک خستہ حال ائرپورٹ کو عالمی سطح کے ائرپورٹ میں تبدیل کر دیا گیا اور کس طرح ان کے پاور پلائنٹ سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے مہاراستہ میں ان سی بی کے سینئر لیڈر اور صحابق رکنے اسمبلی بابا صدیقی کے قتل میں ملوث افراد اور مطلوبہ ملزمین کو تلاش کرنے اور انہیں پکڑنے کے لیے کرائم برانچ کی جو پندرہ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہے ان میں سے پانچ ٹیمیں پنجاب کے جالندھر، مہاراستہ کے پونے اور جلگاؤں مدیہ پردیش کے اوجین اور کھنوا اور اتہ پردیش کے بہراج میں کیمپ کیے ہوئے ہیں بابا صدیقی پر گولی چلانے والے شب کمار اور فیس بک پر حملے کی ذمہ داری خبول کرنے والے شبم لونکر کے تعلق سے پولیس کو شبائے کے وہ مدیہ پردیش میں روپوش ہو گئے ہیں ان کی تلاش بطور قاس اجین اور کھنوا کے مذہبی مقامات پر کی جاری ہے اہم بات یہ ہے کہ 36 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی پولیس تفتیش میں صرف اتنی پیشرف کر سکی ہے کہ اس نے گوشتہ رات پورنے سے پروین لونکر کو گرفتار کیا اور 21 اکٹوبر تک ریمائنڈ حاصل کر لی پولیس رائے کے مطابق سابق وزیر بابا صدیقی پر چھے راؤنڈ فائرنگ کرنے والا ملزم شب کمار جس کے خلاف کسی بھی پولیس تیشن میں کوئی مدرمانہ کیس نہیں ہے مذہبی ذہنیت کا حامل ہے اس لئے ممکن ہے کہ وہ فرار ہو کر کسی مذہبی مقام پر چھپا ہوا ہو اس کیس سے ایک نیا نام 22 سال کے محمد دیشان اخترقہ بھی جڑ گیا ہے الزام ہے کہ بابا صدیقی کے قتل کی سازش تیار کرنے میں اس کا کلیدی رول ہے پولیس اسے ماسٹر مائنڈ کے طور پر دیکھ رہی ہے دیوی سال کا دیشان پنجاب کے جالن درکہ رہنے والا ہے اور اس کے خلاف پنجاب کی الگ الگ پولیس ٹیشنوں میں قتل اقدام قتل اور ڈکیٹی کے ساتھ سنگین معاملات درس ہے اتاپردش کے بہراج کی محسی تحصیل کے مہراج گنج میں گوشتہ روز مکان کی چھت پر چڑھ کر سبس پرچم ہٹا کر بھگوا پرچم لہرانے نیز ڈی جے پر خابل اعتراض گانا بجانے کے بعد ہوئے فساد کی آگ دوسرے دن بھی تھنڈی نہیں ہو پائی فساد کا دائرہ دہی علاقوں میں پھیل گیا نیز شرپسند بے روک ٹوک اخلیتی فرقے کے مکانوں و دکانوں و عبادتگاہوں کو دن بھر نشانہ بناتے رہے آس پاس کے محوازات میں ایک گروپ کی شکل میں تشدد پر آمدہ رہے مقامی باشندے پولیس و انتظامی کی بے عملی پر تنقید کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب ایک گاؤں میں بلوائیوں کا گروپ ٹوڑ پڑھوڑ وہ آتش دنی کر کے چلا جاتا ہے تب پولیس آتی ہے حالات کو خابو میں کرنے کے لیے لکنوں سے حالہ افسران بشول پرنسپال سیکریٹری داخلہ سنجیب گپتہ اور اے ڈی جی لائن آرڈر امیتاب یش بہراج پہنچ چکے ہیں بہراج دلے میں انٹرنیٹ خدمات بند ہے اب تک تیس افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے ان میں دو کو قتل کے معاملے میں جبکہ دیگر 28 کو پتھرہ اور فساد کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے سبھی گرفتار افراد کا تعلق اخلیتی فرقے سے ہے ایس پی نے بتایا کہ پورے معاملے میں سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کی بنیاد پر دیگر شرپسندوں کو نشانہ ضد کر کے مخدمات دچ کیا جائے گا ایس پی نے دعویٰ کیا کہ فیلحال حالات معامل پر آ گئے ہیں سیکریٹری کے مدنظر پورے علاقے میں پولیس پر سینات کر دی گئی ایس ٹی ایف کے کمانڈ دستوں اور سی آر پی ایف کے جوانوں نے مورچہ سمال لیا وفترین بل کے تعلق سے جمد الماہین کے قومی صدر مولانا محمود اصد مدنی کے سیادت میں ایک وفت نے جوائنٹ پارلیوانی کمیٹی سے ملاقات کر گئے اس حوالے سے اٹھاویس تجاویس پیش کی اور امید ظاہر کی کہ کمیٹی ان پر ضرور غور کرے گی اور مسلمانوں میں اس بل پر جو تشریف پائی جا رہی ہے اسے دور کیا جائے گا وفت میں رعوف رحیم سینئر ایڈوکیٹ اکرم الجبار خان ریٹائر آئی آر ایس افسر مولانا حکیم الدین خاسمی اور دوسرے شامل تھے صبح پارلیمنٹ این ایکسی میں جمد الماہین کے اس وفت نے جی پی سی کے ساتھ میٹنگ کے دوران بل پر اپنے شبات کا اظہار کرتے ہوئے کئی ایک اہم تجاویس اور آرہ پیش کی خرید ترین ایک گھنٹے تک چلی اس میٹنگ کے دوران وفت نے جی پی سی کو بتایا کہ مجبیتہ ترمیم بل کی وجہ سے مسلمانوں میں استراب کی قیفیت پائی جا رہی ہے اور اس بل کو مسلمان وفت املاک کے لیے خطرہ محسوس کر رہے ہیں جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بل میں ترمیم کرتے وفت نہ تو کسی ملی تنظیم اور نہ ہی علماء اور دانی شوران سے کوئی صلاح و مشورہ کیا گیا اس سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بل محض مسلمانوں کا حراسہ اور پریشان کرنے کے لیے لائے گیا ہے موموئی پولیس نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ان سی پی لیڈر بابا صدقی کے ختل میں ملوی شوٹرز نے ان کے بیٹے اور اپنے اسملی زیشان صدقی کو بھی نشانہ بنانے کا ارادہ کیا تھا تفتیش کے دوران ملدیمی نے بتایا کہ انہیں بابا صدقی اور زیشان صدقی دونوں کا ختل کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور اسی پر بھی فائر کرنے والے تھے جو موقع پر ملتا زیشان صدقی کو اس واقعے سے پہلے بھی دھمکیاں مل چکی تھی موموئی پولیس کرائیم برانچ نے ختل کے سلسلے میں پروین لونکر کو پونے سے گرفتار کیا ہے عوضہ داران کے مطابق پروین شبو لنکر کا بھائی ہے جس نے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا تھا کہ بابا صدقی کے ختل میں لارز وشنوی گینگ ملوی سے شبو لنکر اس وقت فرار ہے پولیس نے تصدق کیے کہ کیس میں ملویس ملزیم دھرم راج کا شب نابالغ نہیں ہے جس کا پتہ ایک ٹیسٹ کے ذریعے چلا ہے بابا صدقی کے ختل کے بعد لارز وشنوی گینگ کے اداروں سے متعلق کچھ چونکا دینے والے حقائق سامنے آئے ہیں اب خبر ہے کہ ان کی ہٹ لسٹ میں سٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی کا نام بھی شامل ہے چند روز قبل دیلی میں ہوئے ایک ایونٹ میں منور فاروقی کے پیچھے وشنوی گینگ کے دو شوٹرز تھے تاہم پولیس کو ملی خوفیہ اطلاعات کے بعد ان کے ارادے ناکام ہو گئے بابا صدقی کے قتل کے بعد پولیس لانس مشنوی گینگ کے نیٹورک کی تحقیقات کر رہی ہے دوران خبر ہے کہ ہٹ لسٹ میں سلمان خان کے علاوہ منور فاروقی اور دیگر کئی سیاستدان اور مشہور شخصیات کا نام بھی شامل ہیں دہری کی وزرعالہ آتیشی نے وزرعظم نیندر موزی سے ملاقات کی وزرعالہ کی ذمہ داری سمالنے کے بعد آتیشی نے پہلی مرتبہ وزرعظم سے ملاقات کی خابلہ ذکر ہے کہ یہ ایک رسمی ملاقات تھی اور وہ بھی ایسے وقت میں ہوئی جب دہلی اور مرکز کی رساکشی زبانی جنگ اور سیاسی دعو پیچ اپنے اروج پر پہنچ گئے ہیں وزرعالہ نے وزرعظم کے ساتھ اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ دارہ حکومت کی فلاہ و ترقی کے لیے مرکز اور دہلی کے درمیان مکمل تاؤن کی امید کرتی ہوں دوسری جانی پی ایموں نے بھی وزرعظم کے ساتھ آتیشی کی تصویر کو شیئر کیا ہے اٹھا پردیش کے نگینہ کے رکنے پارلیمنٹ چندر شکر آزاد کا کہنا ہے کہ اٹھا پردیش میں دلیتوں کمزوروں پچھڑوں اور مسلمانوں کی جان ڈال سے بھی سستی ہو گئی ہے انہوں نے بہراج میں مارے گئے نوجوان کے اہل خانہ سے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ فساد کی اٹھا پردیش سرکار کو آلہ سطح جانچ کرانی چاہیے کسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا شروعات کہاں سے بھی اگر اس کی تحت تک نہیں پہنچیں گے تو اٹھا پردیش کے لائن آرڈر کو بحال رکھنا مشکل ہوگا انہوں نے اٹھا پردیش کے غازی آواز سمیت کا یہ ازلا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لگاتا ہے اور ایک فرقے کے خلاف اکسانے کی کوششوں سے حالات بے خابو ہو رہے ہیں چندر شکر آزاد نے کہا کہ خانون و انتظام کی ذمہ داری حکومت کی ہے آخر وہ اپنی ذمہ داری پوری کیوں نہیں کر رہی ہے چندر شکر آزاد نے کہا کہ وزرعالہ کو خود بہرات جا کر زمینی حقیقت دیکھنی چاہیے تلانگانہ حکومت نے بی سی طبخات کی سماجی تعلیمیں اور معاشی پسپاندگی سے متعلق مردم شماری کو ساٹھ دن میں مکمیل کرنے کی اداہ میں پیش خدمی کرتے ہوئے محکومہ پلاننگ کو ہدایت جاری کی ہے بہت سے حضرائقی مطابق چیف نشٹر ریوند ریڈی نے عوضہ داروں کے ساتھ اجلاس میں بی سی طبخات کی مردم شماری کے لیے بی سی کمیشن اور پلاننگ ڈیپارٹمنٹ کے مشتری کا مسائی کا جازہ لیا وزرعالہ نے کہا کہ مجالی سے مقامی کے مجویزہ انتخابات کے پیش نظر عوضہ داروں کو اندرنہوں ساٹھ دن مردم شماری کا عمل مکمیل کرنا چاہیے حکومت نے حالی میں احکامات جاری کرتے ہوئے پلاننگ ڈیپارٹمنٹ کو یہ ذمہ داری دی ہے حکومت نے بی سی طبخات کی سماجی معاشی اور تعلیمی پسواندگی کے لیے گھر گھر سروے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ مجالی سے مقامی میں ان کے تحفظات میں اضافہ کیا جا سکے ساٹھ دن میں مردم شماری کی تکمیل حکومت کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں ہے تاہم چیف نشٹر چاہتے ہیں کہ سلسلے میں مختلف محکومت جار سے تاؤن حاصل کرتے ہوئے گھر گھر سروے کا کام مکمل کیا جائے موسیٰ ندی کے کناروں پر موجود مکان مالکین نے ہائی کورٹ سے رجوع ہو کر اپنے مکانات کے تحفظ کے لیے حکوم التوا حاصل کرنا شروع کر دیا ہے اور اطلاعات کے مطابق تاحل سو سے زیادہ مالکین جاہداد نے عدالت سے حکوم التوا کے لیے رجوع ہونے میں کامیابی حاصل کر لی بتایا جا رہا ہے کہ تلنگانہ ہائی کورٹ پندرہ اکٹوبر کو یعنی آج موسیٰ ندی کے کناروں پر آباد متاثرین کی درخواستوں کی سماعت کا فیصلہ کیا ہے حکومت تلنگانہ کی جانب سے موسی ریور فرنڈ ڈیولیپنٹ کورپریشن کے ذریعے رود موسیٰ کے کناروں پر موجود جاہدادوں کا حاصل کر کے ان کے نظام کی کاروائی کا آغاز کیا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ دسیرے کی تاتلات کے بعد کورپریشن کی نگرانی میں مزید کاروائیوں کے ذریعے ان جاہدادوں کو حاصل کرنے کے اقدامات کی جائیں گے لیکن کتہ پیٹ ساعتیا نگر کے علاوہ چیتنیا پوری کالونی کا مکینوں کی بڑی تعداد نے عدالت سے رجوع ہو کر ان عدامی کاروائیوں کے خلاف حکوم التوا کے لیے درخواست داخل کی جسے عدالت نے سماعت کے لیے خبول کر لیا اور اپنے مکانات کی دیواروں پر عدالتی حکامات کے اور زیرے دوران مختمات کی تفصیلات درش کر کے ان جاہزاتوں کو محفوظ خرار دینے لگے ہیں سعود پردش کانگریس تلنگانہ محش کمار گورن نے سرکاری ارازیات جھیلوں اور نالوں کے تحفوظ کے لیے حیدرا کی کاروائیوں کو حق بجانی قرار دیا نظام آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے محش کمار گورن نے کہا کہ اگر جھیلوں تالابوں اور نالوں پر غیر میجاز قبضے برخواست نہیں کیے گئے تو حیدر آباد میں کارلا کے وائناٹ جیسی صورتحال پیدا ہوگی جہاں ساہلاب سے حال ہی میں بھاری نقصانات پیش آئیں انہوں نے واضح کیا کہ حیدرا کے مسئلے پر حکومت کے خدم پیچھے ہٹانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے علاوہ موسی ریور پروجیکٹ پر بہر سورت عمل کیا جائے گا محش کمار گورن نے حیدرا اور موسی پروجیکٹ کے خلاف کے ٹی آر حریش راہ اور کشن ریڈی کے الزامات کو مستلید کر دیا اور کہا کہ حقیر سیاسی مفادات کے لیے ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے لگانا کے وزرالہ ریوند ریڈی نے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈی سریزر بابو کے ہمراہ فاکس آن کمپنی کا دورہ کر کے کمپنی کی جانب سے جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور کمپنی کے مختلف شعبیجات کا معینہ کر کے حکام سے تبادہ خیال کیا وزرالہ نے کمپنی کے امور اور کیمپس کی تیاری کے اخدامات کا معینہ کرنے کے بعد سردنشین فاکس آن یانگ لوگ کے ہمراہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعہ بات کرتے ہوئے انہیں تلہانہ میں مزید سرمایہ کاری اور دیگر شعبیجات میں دلچسپی دکھانے کی دعوت دی ریوند ریڈی نے کہا کہ حکومت تلہانہ میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کو جو مرات فراہم کر رہی ہے اس میں کسی طرح کی مفاہمت نہیں کی جائے گی بلکہ سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کو ممکنہ تاؤن فراہم کرنے کے اخدامات کیا جا رہے ہیں لکنزرباد مونڈا مارکٹ کماری گوڑا علاقے کی ایک مندیر میں مورتی کو نقصان پہنچانے کے واقعے کے بعد کشیدگی پھیل گئی تلہات کے مطابق کل رات دیر گئی آسوہ کی اولین ساتھوں میں مندیر میں مورتی کو نقصان پہنچانے کا واقعہ پیش آئید تلہات کے ساتھ ہی مقامی افراد وہاں جمع ہو گیا اور انہوں نے ایک نوجوان پر اس واقعے کے لئے ذمہ دار ہونے کا الزام آیت کرتے ہوئے اسے زدوکوب کر کے پولیس کے حوالے کر دیا پکڑے جانے والا نوجوان زخمی ہو گیا تھا اسے علاج کے لئے اسپطال منتقیل کیا گیا اس دوران پولیس کے اعلیٰ ہوتے داروں نے بتایا کہ مقام واقعے سے ایک نوجوان کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا گیا اس وقت پولیس کے سہویل میں ہیں پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی کہ آیا وہ کس مقصد کے تحت وہاں پہنچا تھا کیا وہ چوری کرنے کے لئے آیا تھا یا پھر کچھ اور مقصد تھا مندیر میں مورتی کو نقصان پہنچانے کی اطلاع کے ساتھ ہی مقامی افراد کی کسیر تعداد وہاں جمع ہو گئے اور انہوں نے نعرے بازی کی سلطح حال کو دیکھتے ہوئے پولیس کی بھاری جمعیت کو متعین کر دیا گیا اسی تعلقے ساتھی مرکتی وزیر کشن ریڈی وہاں پہنچ گئے جنہوں نے کمیشنر پولیس ہیدراباد سی بی آنن سے بات چیت کیا اور مندیر میں مورتی کا معینہ کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گوشتہ کچھ عرصے سے ہیدراباد میلے بلخصوص نوراتری کی پوجہ کے موقع پر اس طرح کے کئی واقعات سامنے آئے ہیں انہوں نے نوائش گراؤنڈ میں مورتی کو نقصان پہنچانے اور دیگر علاقوں میں مورتیوں کو نقصان پہنچانے کے واقعات کا حوالہ دیا سابق حضیر سنیوا سیادہو اور مخامی رکن اسیمبلی گنیج بھی وہاں پہنچ گئے حلق اسیملی گوشا محل کے معلوم بی جے پی رکن اسیمبلی رادہ سنگھ نے سکندراباد کی ایک مندیر میں مورتیوں کی توڑ پھڑ کے واقع پر تفسرہ کرتے ہوئے ریمارک کیا ہے کہ پولیس ہر واقع کی طرح اس مرتبہ بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ حرکت ایک پاگل شخص کی ہے اس نے بھوچا کہ پاگل شخص کو صرف مندیر ہی کیون دکھائی دے رہی ہے اسے پرکہ کیون دکھائی نہیں دیتی ملون رکن اسیمبلی نے کہا کہ گرفتار شدہ شخص سے پوچھتاچ کرتے ہوئے مورتیوں کو نقصان پہنچانے کے وجوہات معلوم کرنی چاہیے ملون رکن اسیمبلی راجہ سنگھ نے جسے پولیس نے سکندر آباد کی مندیر جانے سے روکتے ہوئے گھر پر نظر بن کر دیا کہا کہ ریاست میں ہندوں کے جذبات کو ٹھے سوانچانے کے وقفے وقفے سے واقعات سامنے آ رہی ہیں ریاستے چلنگانہ کے عجل آباد زلہ کے نرمل کے تمام جماعتوں کے متحدہ محاذ مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نرمل کے ذمہ داران کے اعلان پر بدنام زمانہ ملون وہ مردود یتین ارسنگانن کے جانب سے شاہ نے رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غستاخی کے خلاف نرمر شہر میں احتجاجی طور پر پور امن بند دیکھا گیا بالخصوص مسلمان تاجروں اور ہوتل مالکین نے ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسبانی میں بھرپور حصہ لیا اور بعد نماز زہر جامعہ مجد نرمل تا آڈیو آفیس تاریخ ساتھ احتجاجی ریالی نکالی گئی جس میں ہزاروں فردندہ نے توحید نے شرکت کیا اور غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلک شگاف ناروں سے نرمل گنج اٹھا مظاہرے میں شریک افراد اپنے ہاتھوں میں غستاخی رسول کے خلاف جوش اور جذبات سے لبرید ناروں پر مشتمل پلیکارز اٹھا رکھے تھے مسلم جوئنٹ ایکشن کمیٹی نرمل کے ذمہ دران خیادت میں یہ ریالی آڈیو آفیس پہنچی جہاں آڈیو نرمل کو ایک یاد داشت پیش کی گئی جس میں غستاخ رسول کو گرفتار کرنے اور فانسی کی سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا رضینتہ پارٹی لیڈر مادہ بھی لطاکو پولیس نے پیر کو پارٹی کے کچھ کارکنوں کے ساتھ سکندر آباد کے مسیحالہ مندیر میں توڑ پور کے خلاف احتجاج کے دوران حراست میں لے لیا بی جے بھی لیڈر اپنے حامیوں کے ساتھ مندیر کے سامنے ایک مظاہرہ کر رہی تھی اس سے پہلے کہ تلگانہ پولیس نے اسے احتیاطی حراست میں لے لیا تاکہ اس بات کو یقینی بنانا جا سکے کہ حالات پورا من رہے اور اس میں مزید اضافہ نہ ہو مادہ بھی لطا نے پچھلے ہفتے جھوٹے اور فرقہ آرانہ پولارائزنگ تفسرک کیے تھے جب ایک نامعالم شخص نے نام پلی کے میدان میں ایک کی مرتی میں توڑ پر مچائی تھی مجرم بعد میں ذہنی طور پر غیر مستقیم اور بے گھر شخص نکلا رات کو کھانے کی تلاش میں وہ درگائی کی مرتی کے پاس پہنچا تھا اس شخص کو ہیدر آباد پولیس نے واقعے کے اگلے دن گرفتار کر لیا بے گھر شخص کی گرفتاری کے بعد اس نے نمائی طور پر کوئی تفسرہ نہیں کیا تھا جس سے اس حقیقت کو ثابت کیا گیا مادہ بھی لطا کا تفسرہ اشتیال انگیز تھا